بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عمر راجبور آپ میں سے بہت سارے دوست جو بیگنرز ہوتے ہیں جو پہلی پہلی دفعہ ٹرائلز دے رہے ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ پاس نہیں ٹرائلز کو کر پاتے دوسری دفعہ ٹرائلز دے رہے ہوتے ہیں ان کے مائنڈ میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ٹرائلز میں کون سے لڑکے پاس ہوتے ہیں کیا ٹرائلز پاس کرنے کے لیے کوئی ٹرکس ہوتی ہیں ٹپس ہوتی ہیں جو لڑکے آسانی کے ساتھ ٹرائلز کو کلیر کر جاتے ہیں پی سی بی کے کوئی بھی ٹرائلز ہوں انڈر نائیٹین سکسین تھرٹین یا سینئر ڈسٹیک کے تو آج کی لڑوم آپ کو بتانے والوں کے ٹرائلز میں کون سے لڑکے پاس ہوتے ہیں کیونکہ میں نے میں جب انڈر نائیٹین میں سیلیکٹ ہوا تھا تو میں نے خود دو دفعہ ٹرائلز دیئے تھے دو دفعہ میں ٹرائلز کے اندر فیل ہوا تھا اس کے بعد تیسری دفعہ میں جا کر انڈر نائیٹین میں سیلیکٹ ہوا تھا اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا جو نام تھا وہ فرز سیکنڈ راؤنڈ کے اندر ہی آ جاتا یعنی کہ دس لڑکوں میں میرا نام آ جاتا تھا اگر پچاس کی سیلیکشن ہوئی ہے تو اس میں دس لڑکوں میں میرا نام آ جاتا تھا کیونکہ مجھے پتا چل چکا تھا کہ ٹرائلز میں کس طرح سے سیلیکٹ ہونا ہے تو جو سیلیکٹرز ہیں وہ کن چیزوں پر فوکس زیادہ کرتے ہیں تو یہاں پر اب آپ کے ساتھ بھی ساری ٹریکس جو ہے جو بھی آپ سمجھیں شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے یار چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے بھئی ہمارا بھی ہو جاتا ہے آپ کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی بھی ویڈیو آتی ہے کرکٹ سے ریلیٹیڈ، ٹرائل سے ریلیٹیڈ کسی بھی چیز سے ریلیٹیڈ تو آپ کو نہ اس کیا نوٹیفکیشن مل جاتا ہے اسی وقت آپ کے پاس کم ہو جاتا ہے اور آپ آسانی سے اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ سے مست نہیں ہوتی تو اس لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں ٹرائلز میں کون سے لڑکے پاس ہوتے ہیں دیکھئے دوستو جب بھی آپ پہلی دفعہ ٹرائلز دے رہے ہیں ڈن ہے کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی کرکٹ کلپ نہیں ہے پہلی دفعہ ٹرائلز دے رہے ہیں تو ایٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ سلیکٹ نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ نے ابھی ریسنٹلی کرکٹ اکیڈمی یا پھر کلپ جوائن کیا ہے ایک دم سے اٹھ کے کسی جلی کرکٹ سے یا پھر لوکل کرکٹ سے اٹھ کے تو پھر بھی آپ کے بہت کم چانس ہوتے ہیں کہ آپ ٹرائلز کے اندر سلیکٹ ہو سکیں کیونکہ آپ نے ابھی ریسنٹلی کلپ جوائن کیا ہے کرکٹ اکیڈمی جوائن کی ہے اس میں اب آپ کو اتنی جلدی جو ہے وہ کرکٹ پروفیشنل کرکٹ پر فوکس نہیں آپ کر سکتے کہ آپ ڈریکٹلی جا کر ٹرائلز کے اندر سلیکٹ ہو جائیں تو یہاں پر سب سے پہلی جو چیز ہے اگر آپ پروفیشنلی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں ٹرائلز میں سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں آگے فرس کلاس کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں انٹرنیشنلی کرکٹ تب مہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کلپ اور اکیڈمی جی ہاں دوستو آپ نے کرکٹ کلپ یا پھر کرکٹ اکیڈمی ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ لازمی جوائن کرنی ہے اس کے بغیر آپ پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیل سکتے یہ ایک ایسی سپورٹ ہے جو کمپلسری ہے یعنی کہ یہ لازمی ہے آپ کو کرکٹ کلپ یا پھر کرکٹ اکیڈمی جوائن کرنا اس کے بغیر آپ کوئی بھی کرکٹ نہیں کھیل سکتے جتنا مرضی زور مگا لیں یہ آپ کو لازمی جوائن کرنا پڑے گا اب یہاں پر آپ کو کون سی کرکٹ کلپ یا کون سی اکیڈمی جوائن کرنی ہے یہاں پر دیکھئے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ بلکل بھی ٹیلنٹیڈ نہیں ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو ٹیلنٹیڈ نہیں ہوتے پرچیاں ڈلواتے ہیں اسے فارشیں لگوا کر سلیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو ان سے بلکل بھی پرفارم نہیں ہوتا وہ ککھ نہیں کر پاتے کچھ نہیں ہوتا ان سے بس بہیں کی کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے جب آپ نے کلپ یا کرکٹ اکیڈمی جوائن کرنا ہے تو ایسا کلپ جوائن کرنا ہے جو اسوسییشن کے اندر ہو یعنی کہ جو فار اگزمپل کسی ڈسٹی کی ایک اسوسیشن بنی ہوئی ہے جو وہاں کی کرکٹ کو ہینڈل کر رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس اکیڈمی یا اس کلپ میں ایڈمیشن لینا ہے کیونکہ وہ آپ کو سپورٹ کرے گی اس اسوسیشن کے ساتھ وہ اکیڈمی اٹیچ ہوگی تو وہ آپ کو سپورٹ کرے گی ٹرائلز میں سیلیکٹ ہونے کے لیے اگر آپ ٹیلنٹیڈ ہیں یعنی کہ آپ کلپ کے یا اکیڈمیز کے میچیز کے اندر آپ کو وہاں پر آپ کی سیلیکشن ہو سکتے ہیں یعنی کہ جو کلپ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا لیکن اگر آپ کلپ کے اندر سکورٹ نہیں کرتے ہیں رنس نہیں کر پاتے ہیں تب آپ کے چانس بہت کم ہے کہ آپ ٹرائلز میں سیلیکٹ ہوں کیونکہ کلپ آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرے گا اکیڈمی آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کرنے والی ہے یہاں پر یہ بات تھی کلپ اور اکیڈمی کی کہ آپ نے ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ لازمی جوائن کرنا ہے تب ہی آپ ٹرائلز میں سیلیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ بغیر اکیڈمی 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 کے سیلیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تب بھی آپ کو جو ہے وہ بعد میں کلپ یا پھر اکیڈمی جوائن کرنی پڑے گی جو ہے وہ میچیز سے پہلے پہلے یعنی کہ اگر آپ انڈر نائنٹنگ میں سیلیکٹ ہوئے ہیں بغیر اکیڈمی کے اکیڈمی کے تو اسوسیشن آپ سے یہ ضرور پوچھے گی کہ آپ کس کلپ سے ہیں بھائی کس کلپ سے آپ کا تعلق ہے تب آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی میں فلان کلپ سے ہوں سوری تو تب آپ کو لازمی جوائن کرنا پڑے گا کوئی کلپ یا اکیڈمی جو آپ کو سپورٹ کرے ٹھیک ہے تو آپ کلپ آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے پروفیشنلی کرکٹ کھیلنے کے لئے اس کے بعد آپ کا پروفیشنل دکھنا بہت زیادہ ضروری ہے جانی کہ اگر آپ کونفیڈنٹ نظر نہیں آتے ہیں ٹرائلز کے اندر تب آپ کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہو سکتے آپ کا کونفیڈنٹ نظر آنا بہت زیادہ ضروری ہے کونفیڈنٹ آپ کیسے نظر آئیں گے آپ کے اندر ایک الگ سی جھلک نظر آنی چاہیے کیسی جھلک کہ ویسا میں یہاں ٹرائلز دینے کے لئے آیا ہوں میں تو سلیکٹ ہی سلیکٹ ہوں یہ سلیکٹرز مجھے ہی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے ایسے ٹرائلز دینے ہیں یعنی کہ جب بھی آپ نے آپ کا نام آ رہا ہے فور ایزمپا لائن میں لگے ہوئے ٹرائلز کی تو وہاں پر آپ کا نام بول ہے جی محمد عمر تو آپ نے بھائی وہاں پر سٹیچ کرتے ہوئے آنا ہے ایسے ایسے تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے سٹیچنگ کرتے ہوئے آنا ہے تاکہ جامل سلیکٹر کو لگے کہ ہاں بھائی بندہ واقع پروفیشنل ہے اور اس کے بعد آپ کی جو آپ کے جو گئرز ہیں سپورٹس گئرز ہیں وہ آلہ کوالٹی کے ہونے چاہیے جانے کہ نیٹ کلین نظر آنے چاہیے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آپ نے جو ہے وہ اوپر نیلے کلر کی شرٹ پہنی ہوئی ہے نیچے وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے ادھر جو ہے وہ پیڈ کوئی اور پہنا ہوا ہے ادھر پیڈ کوئی اور ہے شوز آپ کے سلپر نظر آ رہے ہیں بیٹ آپ کا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کا ہے جس طرح سے لوکل کرکٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد ہیلمٹ آپ نے نہیں پہنا ہوا تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ نوٹ کی جاتی ہیں بھئی اگر آپ یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ رہے ہیں تو ہنڈرڈ ان ٹین پرساند چانس ہے کہ آپ ٹرائلز کے اندر پاس ہونے والے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہیلمٹ بہت زیادہ ضروری ہے ہیلمٹ کے بغیر آپ نے کبھی بھی ٹرائلز نہیں دینے پیڈ آپ کے نیٹ کلین ہونے چھئے ہیں اور آپ کے کمفرٹیبل ہونے چھے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دو دن پہلے پیڈ خرید لیے جی چلو آپ درائلز لینے چلتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ نے پیڈ مہینہ دو مہینہ تین مہینہ پہلے خرید لیے کٹ تاکہ آپ کو پتا ہو آپ کے یہ کمفرٹ ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے اس کے بعد آپ نے کسی کا مانگا ہوا سمائنگیوز نہیں کرنا ہے کہ چلو مانگا ہوا سمائنگیوز استعمال کرتے ہیں پیڈ کوئی نیلا ہے کوئی پیلا ہے اور گلوز جو ہے وہ کوئی عجیب و غریب قسم کے پھٹے میں ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں میرے بھائی آج کل کے دور میں دور ایسا ہے کہ بھائی غریب کے نزدیک کوئی بھی نہیں لگتا یہ سارا سین ہے آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ ایکٹیو ہوں آپ کے جو گیرز ہیں وہ اچھے ہوں آپ نے پہنے ہوں آپ کے گلوز صافت اترے ہوں آپ کی کٹ صافت وائٹ کٹ پہنے صافت اتری ہو آپ کے پیٹ صافت اترے ہوں آپ کا بیٹ جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین نظر آئے تھوڑا سا پروفیشنل ہی لگے سو دوستو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ ان چیزوں کے بارے میں شاید زیادہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں شاید اتنا میٹر نہیں کرتی لیکن بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں سب سے پہلے اکیڈمی یا پھر کلب آپ نے لازمی جوائن کرنا ہے پروفیشنل کرکٹ کھیلنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے سارے گیرز خریدنے ہیں ایک ایک کر کے خریدنے ہیں آہستہ آہستہ خرید لیں لیکن ٹرائلز سے پہلے پہلے اپنی ایک کٹ مکمل کر لیں تو ٹرائلز آنے پر وہ آپ کے کمفرٹ ہو جائے یعنی کہ آپ اس میں کمفرٹیبل فیل کریں تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں آپ میں اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں میں ہی کروں گا یہ ساری چیزیں اور یہ کانفیڈنس پتا کہاں سے آتا ہے یہ کانفیڈنس آتا ہے محنت کے ساتھ اگر آپ نے ایک دو سال تین سال محنت کی ہوئی ہے نا بھائی تو آپ کے اندر نہ اتنا کانفیڈنس ہوگا کہ بھائی یہ تو میں کر لوں گا آسانی کے ساتھ تو یہ بھائی آپ محنت سے ہوتا ہے سب کچھ ان ساری چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہے جتنی بھی میں نے بتائی ہے میرے خیال سے ویڈیو بھی کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے شاید آپ بور ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے تو ہو گئے ہوں گے تو جو لوگ بھی پروفیشنلی کرکٹ میں انٹرسیڈ ہیں شاید وہ یہاں تک بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے سو دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں پھر بھی آپ کے مائنڈ میں کچھ سوال ہے تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ